ہمارے شہر کے اندر کربلا کے نام سے ایک جگہ ہے اور وہاں بہت ساری ہماری اسلامی ماں اور بہنیں وہاں جاتی بھی ہیں اور عجیب عجیب حال ہوتے ہیں کسی پر سواری آ جاتی ہے کوئی کھیل نہ کودھو نہ شروع کر دیتی ہے اور اس بنیاد پر مذہب اسلام کی بدنامی ہوتی ہے اس بنیاد پر دنیا کے اندر اسلام کا غلط میسیج جاتا ہے اور یہ چیزیں بڑھتی ہی چلی جا رہی ہیں کم نہیں ہو رہی ہیں کسی بھی انسان کو اس بات کی ہرگز ہرگز اجازت نہیں دی جا سکتی کہ وہ اسلام کو بدنام کرے جو لوگ کربلا کے نام پر آج مذہب اسلام کو بدنام کرنے کی کوشش کر رہے ہیں انہیں یہ اندازہ نہیں کہ کربلا وہ زمین ہے کہ جس زمین پر امام حسین نے پورے خاندان کو شہید کرا کے اسلام کی عظمت بچائی ہے دین کی عظمت بچائی ہے اسلام کی آبرو بچائی ہے اس لیے یہ میسیج میں ہاتھ جوڑ کر اپنی تمام شہر بھیلوارا کی ماں اور بہنوں سے گزارش کروں گا کہ خدا کے لیے اگر آپ کو مزار پہ جانے کی اجازت ہوتی یا فاتحہ لگانے کی اجازت ہوتی تو وہ تو ایک مستحب کام ہے تو سب سے پہلے آپ کو یہ اجازت ہوتی کہ آپ مسجد جا کر فرض نماز ادا کریں نماز فرض ہے اگر آپ کو وہاں جانے کی اجازت ہوتی تو سب سے پہلے مسجد میں آنے کی اجازت ہوتی کہ نماز پڑھنا فرض ہے مگر روک دیا گیا نہیں فرض نماز بھی پڑھنا ہے تو گھر کے اندر پڑھو باہر جا کے تمہیں پڑھنے کی اجازت نہیں ہے تو جب مسجد میں فرض نماز پڑھنے جانے کی اجازت نہیں تو مجھے بتاؤ خالی فاتحہ کے نام پر کھیلنے کودنے کے نام پر سواری کے نام پر وہاں جا کر شور شرابہ ہنگامہ کرنے کی اجازت کس طرح دی جا سکتی ہے کل شام ہم نے میٹنگ کی اور وہاں کی کمیٹی کو میں نے یہ کہا آپ سب اپنے سگنیچر کر کے اعلان جاری کریں گے کہ آج کے بعد کسی بھی عورت کو وہ کوئی ہو کسی بھی عورت کو وہاں آنے کی اجازت نہیں دی جا سکتی اور بازابتہ اس کے لیے پورے شہر کی پوری عوام کو مل کر کھڑا ہونا ہوگا اور اگر آپ بزدلی دکھاتے رہیں گے تو یقین جانئے وہ دن دور نہیں کہ کل ترکی میں زلزلے آئے تھے اسلام کی مخالفت میں ہمیں خوف ہے کہ کہیں ہمارے ساتھ ایسا نہ ہو غلط ہو رہا اس وقت ہمارے ساتھ دین کا مذاب اڑایا جا رہا ہے ہمارے شہر میں کتنے ایسے فتنے ہیں موجودہ دور میں جو اسلام کی مخالفت کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں کسی بھی انسان کو جو شریعت کی قرآن کی حدیث کی مخالفت کرتا ہو ذرے کے برابر برداشت نہ کیا جائے گا ذرے کے برابر لحاظت نہ کیا جائے گا عزت اس کی کی جائے گی جو مصطفیٰ کے دین کی عزت کرے گا اور جو رسول اللہ کے لائے ہوئے دین کی عزت نہیں کرے گا ہرگز ہرگز اس کی عزت نہ کی جائے گی اس لیے میرا یہ میسیج ہر مسلمان تک پہنچائیں اور کچھ جو ہمارے مسلمان بھائی ہیں جو کہہ دیتے ہیں ہر موقع پر علماء اکرام کو آگے آنا چاہیے میں ان سے کہوں گا خدا کے لیے کب تک کب تک اپنے آپ کو بچاتے رہو گے علماء ہی تو ہر موقع پر آگے ہیں مسلح سے لے کر زندگی کے ہر مرحلے پر علماء ہی تو آگے ہیں کاش کے آپ بھی علماء کے ساتھ کھڑے ہو جاتے تو آج ہمارے شہر کا یہ حال نہ ہوتا آپ بھی کھڑے ہوئیے آپ کی ذمہ داری کھالی لنگر کھلانے کی نہیں ہے کھاری چادریں چڑانے کی نہیں ہے کھالی منبتی اور اگربتی جلانے کی ذمہ داری نہیں ہے اگر رسول اللہ کے دین کو بدنام کرنے کی کوشش کی جائے تو جواب قیامت کے دن ہر مسلمان کو دینا ہے میں اپنے بھیلوارا کے نوجوانوں سے کہوں گا بیدار ہو جائیے جاگ جائیے اور ہمارے شہر میں جہاں جہاں یہ غلط رسمے ہیں ان کے خلاف کھڑے ہو جائیے اور اگر آج آپ کھڑے نہ ہوئے تو یاد رکھیے قیامت کے دن آپ کو جواب دینا ہوگا اور ہر مسلمان تک ہر ماہ تک ہر بہن تک میرا یہ میسیج پہنچائیں آج کے بعد کوئی ہماری اسلامی بہن فاتحہ کے نام پر کھلنے کودنے کے نام پر کربلا نہ پہنچے کسی بھی قیمت پر اس لیے کہ اسلام میں اس کھلنے کا کوئی تصور نہیں اسلام میں یہ کوئی تصور نہیں فلان بابا کی سواری آگئی فلان بابا کی سواری آگئی کئی کوئی سواری نہیں آتی ہے اس لیے ان ساری چیزوں کی اجازت نہیں دی جا سکتی جو جائز ہے وہ سب کے لیے جائز ہے اور جو جائز نہیں وہ کسی کے لیے جائز نہیں